موسیقی 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 آز آپ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں جو ہے راجستانی مٹن یہ ایشلی کہ میری بہن ہے جنہوں نے مجھے اپنی ریسپی بھیجی اور انہیں میں تینکیو کرنا چاہوں گے کہ آپ اپنی ریسپیز میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کافی بہن بھائی بھیجتے ہیں ان کا بہت شکریہ ریسپی بھیجنے کا یہ راجستانی مٹن ہے اس کے لئے آپ کو چاہیئے یہ مٹن جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے آپ تقریباً دو سے تین انچ کے پیسز ٹکڑے کٹوائیے بہت خوبصورت لگتا ہے یہ مٹن کے پیسز ہیں بیچ میں جائیں گے پیاز یعنی کے انینز بہت ہی فائنلی آپ نے اس کو چاپ کرنا اس سے جیسا آپ اوملیٹ کیلئی کرتے ہیں گریک یوگرٹ یعنی کہ گرین چیلی چاہیئے بیچ میں اس کے چار اسے کر لیں تکھا پن اس کا کام ہوتا ہے لیکن زائکہ زادہ ہوتا ہے جنجر اور گارلک پیسٹ پیسٹ فریش آپ کو ادرک چاہیے یعنی کہ جنجر جولین کارٹلی جے گا مسالے بہت اس کے کم ہیں لیکن زائکہ بہت چھا ہوگا کورینڈر پاوڈر یعنی کہ دھنیا پاوڈر ہے کیومن سیڈز ہیں اور اس کو آپ دردرہ سا پیس لیتے ہیں یعنی کہ دردرہ سا پیس لیتے ہیں درائی روستے کیومن سیڈز بہت چھلی پاوڈر یعنی کہ پیسلی لال میرچیں نمک دات سولت درم مسالہ موسیقی مہمد ہے ہلدی ویچ میں جائے گی دات ترم رکھ تیل میں بنائیں گی میں آپ کے اپنی چوئس ہے این میں جائے گا ہرا دھنیا آپ کو دکھاتے ہیں اس کو بنایا لی اسے بنایا لی ہوا ٹیمیں لیکن جو تردیشن ہانڈی ہوتی ہیں گھی میں بنتی ہیں چوئس آپ کی اس لئے از عطا ہے ٹیل اس نے گھر کرتے ہیں آپ بیش میں ڈالیں گے آنیم اور آپ انہیں ہائی فلیم پر جو ہے گولڈن ہو جائیں اپنے اس کو سنہرا کرنا ہے فلیم شک اس لئے کر بھی دیکھ ہائی پر ہے یہاں پر لائکر کیا ڈ کریں گے آپ جنجر اور ڈالک پیسٹ آنے کے ابرکل اسم کا پیسٹ نمک تلدی لال مچھو کا پاورڈر بھونا اور کوٹا زیرا دھنیا پاورڈر پاورڈر مچھ کرنا اور اسے ہم دالیں گے پانی جا کہ مسالہ جو بچھ میں لگنا جائے اسے کھر مچھ کر لینے کے بعد اچھی جارہا یہاں تڑا سے بالکو پانی جائے گا کلیم ہائی پر رکھیں اور اسے اس کو پالیں کہ تیل دبارہ سرپس کرا تیل دبارہ سرپس پر آگیا ہے اچھے مسالہ بھون چکا ہے اس کے بعد آپ اس میں اپنی اٹھ کریں گے جو کہ یہاں پر آپ کو مٹن دکھایا ہے اور مٹن کو ڈالکر فلیم ہائی پر رکھیں اور اتنا اپنے اس کو یہاں پر بھوننا ہے کہ جو گوشت کا رنگ ہے آپ دیکھیں بھی یہاں پر پنکیشتا کلر ہے اس کو کلر شینج کا لینا چاہیئے اچھی طرح اس کو ہائی فلیم پر تقریباً دو سے پانچ منٹ کے لیے بھون لیں دو سے پانچ پر میں اس کو اچھی طریقے سے ہائی فلیم پر میں نے بھوننا رہی اب جو پانی صاحب دیکھتے ہیں یہ لکھوڑ یہ تمام گوشت خود اپنا چھوڑا ہے میں نے اس میں ابھی کوئی پانی نہیں آٹ کیا اس کے بعد یہاں پہلا کر کے اب آپ آٹ کریں گے جو کہ دہی ہے دہی کو ڈالیں گے اچھی طرح آپ اس میں چمچہ ہلائیں گے فلیم دوبارہ آپ نے یہاں پر ہائی پر ہی رہنے دینی ہے اور اتنا کو کرنا کہ جو دہی کا پانی یہ خوشک ہو جائے اور جو ہے تیل دوبارہ سرفس پر آ جائے اس کی بنائی ساتھ ساتھ بھی ہو رہی ہے فلیم ہائی رکھیں اور تیل دوبارہ سرفس پر آ لیں ہائی فلیم پر میں نے اس کو اتنا پکایا کہ تیل دوبارہ سرفس پر آ گیا اور یہ جو گاڑا پر نہیں یہ صرف دہی کا مسالہ ہے تو یہاں پلا کر اب آپ آٹ کریں گے پانی کیونکہ مٹن جو ہے پھوڑا ہار ہوتا ہے اس کو کوک ہم نے کرنا ہے ابھی صرف کچھ خاصیوں نے بھونائی کر لی ہوئی ہے دہی کے ساتھ میں پانی ڈالیں ہائی فلیم پر رکھیں جیسے اس میں جو ہو شائے گا آپ اسے کبر کریں گے اور لو ٹو میڈیم پر رکھ کر اتنا کوک کریں گے کہ جو آپ کا مٹن ہے وہ کمپلیٹلی کوک ہو جانا چاہیے اور تیل دوبارہ سرفس پر آ لیں آپ دیکھنے پرپیکٹلی مٹن بھی گل چکا ہوا ہے اور تیل آ گیا سرفس پر اس کے بعد یہاں کو لاکر کیا پیٹ کریں گے جو کہ فریش ادھرک آپ کو بھی کھائی تھی اب بلکہ تھوڑی سی ہم چھوڑیں گے گانیشن کے لیے بلکہ تھوڑی سی بلکہ تھوڑی سی ہری مچھے ڈالیں گے تھوڑی سی آپ چھوڑ دیں گے گانیشن کے لیے گھر و مسالہ پاوڈر جائے گا فلیم ہائی پر کر لیں اور اس کو اپنیر کی بچھی ترہ بھوننے اس ترہ بھون لینے کے بعد اس پر آپ ڈالیں گے ہرا دھنیا مکس it well اور پھر اس کو لشاک کر لیں سہراجستانی متن ضرور ٹرائی کیجئے گا فل ریٹن ریسپی کے لیے آپ جائیں گے میری ویب سیٹ پہ which is cookwithfaisa.net ضرور بنائیے پہکو کیسا لگا دعاوں میں آدھ رکھیں and thank you for watching the video موسیقی